جماعت ساتھ بہی جو آج کا ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے محلیتی توازن کیوں اور کیسی کل ہم نے اس کا تعرف کیا کہ ہمارا جو ماحول ہے وہ ہمارا ارگرد ہے ہمارا گرد پیش ہے جس میں پیٹ پودے سنگل قسم کے جاندارے جس میں ہم بھی شامل ہیں اسی کو ہم ماحول کہتے ہیں تو ماحول کو صاف رکھنے کے لئے ہماری یہ ذموانی ہے کہ ہم اپنے آس پاس کا خیال رکھیں تو آج ہم جو ہم نے کل پڑھا تو آج ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے دریاؤں کا پانی کیوں اتلا اور گندہ ہو گیا شفا پانی کے چشمیں اب کیوں سو گئے ہیں ان سب کی وجہ یہ ہے کہ ماحول کے مختلف اناثر میں جو قدرتی توازن تھا اب وہ بگڑ گیا اور اس کے لئے ہم سب ذمہ دار ہیں پچھلے ایک ڈیٹ ستی میں انسانی آبادی جس رہتار سے بڑی اسی رہتار سے انسانی انسان کی ضرورتیں بھی بڑھ گئی ہیں ان بڑھتیوں ضرورت کو پورا کرنے کے لئے پیداوار بڑھانے کی کوشش بھی تیز تر ہوتی گئی اسی مناثر سے ہر طرح کے قدرتی وسائل پر دبا بھی بڑھتا گیا سنتی انقلاب نے انسان کو مشینوں سے روشنہ کرایا جن کی مدد سے ہماری پیداواری صلاحیت کا ہی گناہ بڑھ گئی اور اس طرح سے ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورتیں پوری ہو گئی لیکن پیداوار کو بڑھانے کے لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ خام مال کو استعمال کرنا پڑا زیادہ ناج اگھانے کے لئے ہم نے زیادہ سے زیادہ زمین کو زیرکاست لایا اس زمین کو حاصل کرنے کے لئے ہم نے جنگلوں کے جنگل ساپ کر دی ہے اسی طرح کارکھانے لگنے سے گرد پیش کے وسائل پر بھی دبا پڑا مثلا جہاں ہم نے کارکھانے لگایا آس پاس کے علاقے کے جنگل ساپ ہو گئی کیونکہ ساری لگڑی کارکھانے کے نظر ہو گئی جہاں داد سازی کا کام ہوت تو کان کانی اتنی ہو گئی کہ ساری زمین کھود کھود کر بنجر بناتی گئی اس طرح ہم نے یہ جاننا کہ یہاں پر جو ہے کہ دریاؤں کا پانی کیوں اتلا ہو گیا کیوں گندہ ہو گیا کیوں گدلہ ہو گیا کیوں کم ہو گیا اور گندہ کیوں ہو گیا شفا پانی کے چشمے سے اب سو گئے یہ سب جو کچھ ہوا ہے کہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں کیونکہ ہم نے اس ماحول کو خود بگاڑ دیا ہے تو کیوں بگاڑ دیا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ایک گیڑ صدی میں آبادی جس رفتار سے بڑی اس رفتار کی ضرورت بھی بڑھتی گئی صدی سو سال پہ ہوتی ہے جس صدی پچاس سال پہ منصر ہوتی ہے اور دہائی دس سال پہ مشتمل ہوتی ہے تو جب انسان کی آبادی بڑھتی گئی تو ضرورت بڑھتی گئی تو پیداوار بڑھانے کی کوشش جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا گیا جب ضرورتیں بڑھ گئی تو اس منحظمت سے قدرتی وسائل پر بھی دبا بڑھتا گیا سنتی انقلاب یعنی کہ مشنوں کا دور سنتی انقلاب ٹیکنالوجی کی طرف دیان دیا گیا اور مشنوں کو سامنے لائے گیا مشنوں کو متارک کیا گیا جن کی مدد ہماری پیداوار صلاحیت کئی گناہ بڑھتی گئی لیکن جب مشنوں نے انسان کی جگہ لی تو کیا ہوا کہ پیداوار تو ضرور بڑھی لیکن ہماری جو ہمارا جو قدرتی ماحول تھا ان پر برا اثر پڑا ہمارے قدرتی وسائل اسے تباہ ہوتے گئے کھام مال حاصل کرنے کے لئے ہم نے انا یا انا جو گانے کے لئے ہم نے زیادہ سے زیادہ زمین کو کاشت میں لائے جب زمین کاشت میں لائنے لانا پڑا تو اس کے لئے ہم نے جنگلوں کا صفایہ کیا جو کہ جنگل ہماری زندگی کے لئے بہت ہی اہم جوز ہے جنگل جنگل جنگلوں میں پیٹ پودے جن کی وجہ سے ہم آکسیجن حاصل کرتے ہیں آکسیجن حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وقت پر بھارشیں بھی ہوتی ہے جن سے ہماری کھیت ہماری کاشت اچھی ہوتی تھی لیکن جب جنگل ہی ہوئی ہے تو سوکھا پڑ جاتا ہے تو یہ چیز کیا ہو گیا ہے کہ آہ دریاؤں کا پانی چشمیں سوکتے گئے اور اس کا سیدھا آسف ہماری روز مارا کی زندگی پر پردہ گیا تو جنگل صاف ہوتے گئے کیونکہ لگڑی کاکز بنانے جو کہ کاکز ہے کاکز بنتا ہے لگڑی لگڑی کو بنتا ہے وہ جب جنگل صاف ہو گئے تو اس کا اثر زندگی بھی پڑ گئے جہاں داد سازی کا کام ہو تو کان کے نیتنے ہوئے ساری زمین کھوڑ کر بنجر بنا دے گی تو انسان نے انسان یہاں پر خودگرضی ظاہر ہوتی ہے کہ انسان نے قدرتی وسائل کا بے تہاشا استعمال کیا ہے تو جب بے تہاشا استعمال کیا ہے کہ اس سے آلودگی پیدا ہوتی ہے جو ماحول میں پھیلتی ہے اور ماحول جو ہے قدرتی ماحول جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے اس سے سیدھا اصل ہماری زندگی پر پڑتا ہے ہماری صحت پر پڑتا ہے ہمارے آنی والے نسلوں پر پڑتا ہے ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے آس پاس گردپیش کو صاف رکھیں باقی و السلام باقی ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے